دوستو آج کے یہ ویڈیو بھائی ظاہر شاہ صاحب کے نام ہے انہوں نے کہا ہے کہ فنائل بنانے کے بارے میں بھی آپ کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فنائل کا استعمال کہا کہا ہوتا ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے دوستو یہ صفائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے فرش میں چمک پیدا کرتی ہے اور صفائی کرتی ہے انٹی بکٹیریا ہوتی ہے اس لیے اس کا استعمال حسبتال سکولوں مساجد اپارٹمنٹ اور بڑی بڑی بیلڈگوں میں ہوتا ہے اور اس کا بہت زیادہ استعمال ہے یہ چھوٹا سا بہت سمپل سا فارمولہ ہے اسے آسانی سے کوئی بھی بنا سکتا ہے اور یہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے نمبر ایک اس کے بنانے کے لیے ہمیں ضرورت ہوتی ہے پائن آئل کی پائن آئل کے بعد دوسری چیز جو اس میں استعمال کی جاتی ہے وہ ہوتا ہے عام پانی اور جو تیسری چیز استعمال کی جاتی ہے وہ ایک کیمیکل ہے یہ کیمیکل ذری عدویات بنانے کے لیے عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ اس کا استعمال ذری عدویات میں ہی ہوتا ہے وہ تیسری چیز ہے ایمولسی فائر بیسیکلی پہلے دو چیزوں کا کمپاؤنٹ بنایا جاتا ہے ذرا گور کریں فارمولہ اور ترقید بھی اس کی یہی ہے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کا وقت بھی بچے دوبارہ نہ بتانا پڑے ایمولسی فائر آپ لیں گے پانچ سو ایمیل اور پائن آئل ایک لیٹر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح حل کر لینا ہے یہ آپ کے آئل کو پانی میں حل کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے ان دو چیزوں سے کمپاؤنٹ بن جاتا ہے جو کہ بہت ساری کمپنیاں بنا کر مارکیٹ میں سیل کر رہی ہیں اور ان کمپنیاں سے خرید کر بہت ساری کمپنیاں اپنا فنائل بنا کر مارکیٹ میں لا رہی ہیں یہ تو ہو گیا فارمولہ اب اس میں پانی کتنا استعمال کرنا ہے اور یہ کمپاؤنڈ کتنا ڈالنا ہے آپ بیس لیٹر پانی لیں گے اور یہ میں جو آپ کو اس وقت بتا چکا ہوں یہ کمپاؤنڈ جو فنائل اور ایمولسی فائر سے آپ نے تیار کیا ہوا ہے ایک لیٹر یعنی بیس لیٹر پانی میں ایک لیٹر کمپاؤنڈ ڈالنا ہے اور آپ کا اکیس لیٹر فنائل بن کر تیار ہو جائے گا اور اسے آپ جن بوتلوں میں آپ ڈال کے استعمال کرنا چاہتے ہیں یا مارکیٹنگ کرنا چاہتے ہیں اسی ریشو سے اگر آپ ان میں ڈال لیں اور انہیں تھوڑا سا اچھی طرح حالائیں گے تو ان ہی بوتلوں میں یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا اس کی پروسیسنگ اتنی ایزی اور آسان ہے تو دوستو آپ اپنی کوئی کمپنی بنا سکتے ہیں یا آپ چھوٹے پیمانے پر بزنس کرنا چاہیں تو بھی اسے بنا کر کر سکتے ہیں آپ کو اونلی اس کے لیے لیبل اور خالی بوتلوں کی ضرورت پڑے گی جو دوست یہ کاروبار کر سکتے ہیں وہ ڈلے نہ کریں بہت ہی کام کافٹ اور آئی پرافٹ بزنس ہے اگر آپ کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں تو ضرور سٹارٹ کریں کر تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن ہر کان کے لیے میند کی ضرورت ہوتی ہے میند کریں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہوں گے آخر میں دوستو میری آپ دوستوں سے اپیل ہے اگر آپ کو اس ویڈیو کے نیچے ریڈر کلر کا بٹن نظر آ رہا ہے تو اسے دبا کر وائٹ کر دیں اور حاضر ہونے والی بیل کی گھنٹی کو ضرور دبائیں اس سے یہ ہوگا کہ میں جو کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ہی ملنے گا اور آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے تو اب اس کا فارمولا بھی نوٹ کر لیں میں بلکہ اینڈ سکرین پہ لکھ کے نوٹ کر دیتا ہوں اب اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ